سپریم کورٹ نے آج یونیورسٹی کے آخری سال یعنی فائنل ایر کی پرکشا کو لے کر ایک بڑی بات کہیے بڑا فیصلہ دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ پرکشا ہوگی لیکن راج اپنے اس طرح پر استقل کر سکتے ہیں پرکشا کو یو جی سی کی صلاح لینے کا انہوں نے کہا ہے کہ راج یو جی سی کی صلاح لے کر اس پر فیصلہ کریں تو سپریم کورٹ نے صاف کہا ہے کہ انہیسٹی کے انتین سال کی پریقشہ ہو کر رہے گی لیکن راج اپنے اس طرح پر اس سے استغیت کر سکتے ہیں اور انہیں اس پر نیجیسی سے سلا مشورہ کرنا ہوگا بینا پریقشہ دیئے چھاتر پرموٹ نہیں ہو سکتے سپریم کورٹ نے یہ بات سپشٹ کر دی ہے صاف کہہ دی ہے یعنی کہ کلیر ہے کہ چھاتر وہ پریقشہ میں بیٹھنا ہی ہوگا یعنی وہ انتین سال میں اگر پاس ہونا چاہتے ہیں تو انہیں پریقشہ میں اپیئر ہونا ہوگا اور اس کے لیے انہوں نے ہر راجی کو اپنے ویوے پر نینے لینے کے لیے کہہ دیا ہے راج یو جی سیسر سلام اشترہ کر کے اگر پریقشہ چاہے تو استغیت کر سکتا ہے چار تحصیل ہم آپ کو دکھانا ہے کس طریقے کا گھماسان چھڑا ہوا ہے ایک طرف سپریم کورٹ نے فائنل ایئر کے اگزام کو لے کر بتا دیا ہے کہ پریقشہ ہو کر رہے گی یعنی کہ بینا پریقشہ دیا اگلے سال کے لیے انہیں پرموٹ نہیں کیا جا سکتا انہیں پاس نہیں قرار دیا جا سکتا وہی دوسری طرف نیٹ اور جی ڈبلی کو لے کر کانگریس کا پردرشن دلی سے لے کر چننے تک جاری ہے احمد آباد میں بھی آپ پردرشن دیکھ رہے ہیں کانگریس کارکرتہ اور نیس ایو آئی کارکرتہ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں وہ نیٹ اور جی پریقشہ رد کروانے کے لیے یہ سارا پردرشن کر رہے ہیں تو چلے اس خبر پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے سیوگے ارون سنگھ سپریم کورٹ سے جڑے ہوئے ہیں اور ساتھ ہی رویس سوڈیا جڑے ہوئے ہیں جو بتائیں گے کی کس طریقے سے پردرشن چل رہا ہے پہلے ارون آپ سے ایک اپ ڈیٹ چھاتروں کو پرکشہ میں بیٹنا ہی ہوگا سپریم کورٹ نے صاف کر دیا ہے بینہ پرکشہ میں بیٹے اپیئر ہوئے وہ پرموٹ نہیں ہو پائیں گے بلکل ناوید سپریم کورٹ کا جو فیصلہ پڑھا گیا ہے اس کا سار یہی ہے بینہ پرکشہ دیئے ہوئے چھاتروں کو پاس گھوسٹ نہیں کیا جا سکتا ان کو ڈگری نہیں دیا سکتی تو کورٹ نے کہیں نا کہیں UGC کا جو ادھکار ہے اس کو مانتہ دی ہے حالانکہ کورٹ نے یہ بھی فیصلے میں کہا کہ دیجاشٹر مننجمنٹ ایکٹ کے تحت راجیو کو یہ ادھکار ہے کہ وہ پرکشہ کو استقیت کرنے کو لے کر کر کے فیصلہ لے سکتے ہیں لیکن اس کے لئے بھی ان کو UGC کو آویدن کرنا ہوگا یعنی تیس ستمبر تک کی جو ڈیڈ لائن تھی UGC کی جس میں جس سرکولر کو سپریم کورٹ میں چنوٹی دی گئی تھی اور کہا یہ گیا تھا کہ جب کورونا کے کیس بہت کم تھے مارچ میں آج کے مقابلے تب تو پورے دریش میں لوگ ڈاؤن تھا اور اب سیتیس لاکھ سے ادھا کی کیس ہو گئے ہیں تو ایسی صورت میں پرکشای آیوجیت کرانا چھاتروں کے سواستے کو دیکھتے ہوئے ان کے ہیت میں نہیں ہوگا اس ہی آچیکاو کو سپریم کورٹ نے انٹرٹین نہیں کیا کورٹ نے کہا کہ UGC کا سرکولر اپنے جگہ بلکل ٹھیک ہے لیکن ڈیجاشٹر ملنیمنٹ کے تحت جو راجیو کا عدیکار ہے اس کو بھی کورٹ نے مانتہ دیئے پرکشا استھگیت کی جا سکتے ہیں اگر راجیو کو لگتا ہے کہ وہ تیس ستمبر تک نہیں کرانا چاہتے